اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک ناروے نیوز میں ہوں سیرت فاطمہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے حکومت پاکستان نے گرین شرٹس کو میگا ایونٹ میں شرکت کی اجازت دے دی پاکستان کھرکی ٹیم کی ورلڈ کپ 2023 میں شرکت پر منڈلاتے بادل شٹ گئے ہیں وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حکومت نے بھارت کی تقلید نہ کرتے ہوئے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے بیان کے مطابق بھارتی حکومت کے نامناسب رویے کے باوجود پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ممکنہ طور پر بابر آزم کی قیادت میں پاکستان ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کرے گی وزارت خارجہ نے گرین شرٹس کو بھارت جانے کی جازت دینے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور میسپان بورڈ پر واسع کیا پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں ہوگا حکومت پاکستان کو توقع ہے کہ ٹیم کے دورے پر بہترین سیکیورٹی فرام کی جائے گی روما کے آخر میں پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ میں بھارت نے شرکت سے انکار کیا تھا جس کی وجہ سے اب ایونٹ کے چار میچز پاکستان اور نو میچز سیری لنکا میں کھیلے جائیں گے گزرشتہ دس برس میں دونوں ممالک ایک دوشے کے عاملے سامنے تو ہیں لیکن اس عرصے میں پاکستان ٹیم نے بھارت میں کوئی ونڈی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا 1960 اور 1970 کی دہائی میں پاکستان اور بھارت کی ٹیموں نے ایک دوشے کا بہت کم سامنا کیا البتہ 1978 اور 1989 تک دونوں ٹیموں نے ایک دوشے ممالک کے دورے کر کے اسطاتل کو ختم کیا 2008 کے ایشیا کپ کے بعد نہ بھارتی ٹیم پاکستان آئی نہ پاکستان نے 2013 اور 2013 کے بعد دو طرفہ سیریز کے لئے بھارت کا رخ کیا 2017 کی چیمپین ٹرافی کے فائنل میں پاکستان نے بھارت کو شکست دیکھ کر ٹرافی تو جیتی لیکن یہ فتح بھی اسطاتل کو ختم نہ کر سکی 2008 کے ایشیا کپ کے کامیابی ناکات کے بعد سے اب تک بھارتی ٹیم سکیورٹی خدشات اور حکومتی اجازت نہ ملنے کے سبب پاکستان نہیں آئی مختلف وجہات کو جواز پناہ کر بھارت نے روانسال ایشیا کپ کے لیے پاکستان آنے سے معذرت کی جس کی وجہ سے میزپان پاکستان کو ایک ایسا ہائیبرڈ مارڈل تجویز کرنا پڑا جس کی وجہ سے ایونٹ کے چند میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے ورلڈ کپ کے شیڈیول کے مطابق پاکستان بھارت آکرہ 15 اکتوبر کو ہوگا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ونزید انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ہم سے کونیکٹڈ رہیں سٹے بلیسٹ